پاکستان کے دوسرے اور آخری انگریز آرمی چیف کون تھے قائد عظم کے کون سے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا آخری انگریز آرمی چیف کے دور کا اہم ترین واقعہ جو یکم جنوری 1949 کو پیش آیا بطور آرمی چیف اپنے عہدے پر کتنا وقت گزارا اور ان کے دور میں قائد عظم کو اپنا کون سا فیصلہ واپس دینا پڑا السلام علیکم دوستو سٹوری آف پاکستان کی اس نئی اپیسوڈ میں آپ کا خیر مکتم ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دیگر معلوماتی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں دوستو جنرل سر ڈیگلیس گریسی پاک آرمی کے دوسرے اور آخری انگریز چیف تھے جنہوں نے گیارہ فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک اپنی مدت ملازمت پوری کی تھی جنرل گریسی تین ستمبر 1894 کو خیبر پختونخواہ میں پیدا ہوئے اور پانچ جون 1964 کو انتر سال کی عمر میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے انہوں نے رائل میلٹری کالیج سینڈ ہیرس میں تعلیم حاصل کی 1914 میں سیکنڈ لیفنن کے طور پر ہندوستانی آرمی میں شامل ہوئے 1915 میں ہندوستانی فوج میں سیکنڈ لیفنن کے طور پر مشتق بستہ میں تائنات ہوئے 1917 میں میلٹری کراس ملا 1925 میں رائل میلٹری کالیج سینڈ ہیرس میں انسٹیکٹر بنے 1928 سے 1939 سٹاف کالیج کوئٹا میں تعلیم حاصل کی 1941 میں بریگریڈیر کے عہدے پر ترقی ملی 1942 میں میجر جنرل بنے اور برما میں خدمات انجام دی دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے ستمبر 1945 میں 20 ہندوستانی ڈیویشن کے 20 ہزار فوجیوں کی قیادت میں ویتنام کے شہر سائیگون پر قبضہ کیا مائے 1946 میں کائم مقام لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی 1947 کے آخر میں جب بریٹش انڈیا کی تقسیم ہوئی تو گریسی 1948 میں پاکستانی آرمی کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل فرینک کی جگہ لینے سے پہلے چیف آفتی جنرل سٹاف اور پاکستانی فوج کے ڈیویٹی کمانڈر ان چیف بن گئے تاریخ بتاتی ہے کہ جنرل گریسی نے 27 اکتوبر 1947 کو ریاست کشویر میں بھارتی فوجی مداخلت رکھنے کے لیے پاک فوج کو کاروائی کرنے کا کا اجازم کا حکم نظر انداز کر دیا تھا اور اس کی شکایت پاک بھارت افواج کے مشترکہ سپریم کمانڈر فیل مارشل کلاوڈ آکن لیگ کو دہلی میں دے دی تھی جنہوں نے کاروائی کرنے کا اجازم کو دھمکی دی تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو تمام انگریز افسران مصطافی ہو جائیں گے اس پر کاروائی کرنے کا اجازم نے اپنا فیصلہ باپس لے لیا تھا جنرل گریسی کے دور کا سب سے اہم ترین واقعہ یکم جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی کا قیام تھا اور نتیجہ وادی کشمیر جمعو اور لداخ پر بھارتی قبضہ تھا جبکہ آزاد کشمیر اور شمالی راکجات پاکستان کے حصے میں آئے تھے